یہ میرے پیارے بہنوں بھائی امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے ہوئے تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکیں اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے دکھ تکلیف کسی بھی قسم کی پرابلم ہے کارپاری بندیش یا کسی بھی قسم کا مسئلہ جیسے جادو جنات رشتوں کی بندیش کا باہر جانے گا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں بہت خیارہ ہے آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی یہ وظائف آپ کو بتائے جارہے ہیں لیکن ان کا غلط استعمال کرنا میرے نکھ خیال کہ اس کے بعد آپ کو اجازت بھی ملے گی اور آپ کا رقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانِ علاہی سے شروع کرتے ہیں جب تم تین آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات یا سرگوشی نہ کیا کرو کیونکہ یہ جو مطلب پہلا آدمی ہے اسے رنج و گم میں مبتلا کرتا ہے دیکھیں جیسا کہ سوچنے کی بات ہے نا جیسا کہ آپ کسی اپنے فرنڈ سے یا کسی اپنے عزیز سے بات کر رہے ہو اور دو تین لوگ اور بھی بیٹھے ہوں اور آپ آپس میں باتیں کر رہے ہو ان کو لگے گا شاید آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں کوئی برائی جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ شیطان ہے نا وہاں پہ شر زیادہ ہے نا تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کسی کے دل آزاری نہ ہو دکھ نہ ہو اللہ پاک کو نہ پسند ہے کسی کا دل دکھانا ٹھیک ہے تھوڑا سے اس بات کا خیال رکھیں ہاں دیکھیں اگر فرض کریں یہی بات آپ کے ساتھ ہو آپ پیٹے ہوں میفین میں تو دو لوگ بات کر رہے ہوں آپس میں تو آپ کو اگنور کر رہے ہوں تو پھر آپ کو بھی تکلیف ہوگی تو اگر دیکھیں عدلے کا بدلہ ہے نا یہ عبرت کی جائے نا تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو کتنا دکھ اور ہرٹ ہوں گے آپ کا تکلیف ہوگی آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وظائف بتائیں ہیں بہت عالی اور بہت نایاب ہے اور جتنے بھی جہوں میں نے عمل آپ کو بتائیں ہیں وہ بھی میرے خیال میں آپ کو پسند آئے ہوں گے کسی کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنے کا خواہ ہو میہ بیوی ہوں خواہ آپ کا پیارہ ہو عزیز ہو کا بہن بھائی ہو کوئی بھی رشتہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لازمن کریں لیکن اجازت ضرور لے کر وظیفہ کریں سچے دل سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نیت پر دیکھیں دنیا قائم ہے نیت اچھی ہوگی تو اللہ پاک بھی راضی ہوں گے اور وظیفہ بھی چلے گا اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کے گھر میں پیغام بھی جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کچھ دیکھیں اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دینا بہت ضروری ہے دو نفل آپ کو رکت نفل حاجت کے پڑھ لیں ٹھیک ہے اور وظیفہ جمعے رات اور جمعے کے درمیان رات میں کریں اور یا پھر اتوار اور پیر کی درمیانی رات میں کریں ٹھیک ہے ٹائم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کا کریں ٹھیک ہے تین تین دفعہ اول آخر دروشی پڑھا کریں اور تین سو مرتبہ یا فتود کا ورد کریں اور ورد کرتے وقت اپنا دھیان اپنے مقصد کی طرف رکھیں اور جس کو آپ مطلب ہے اپنے پاس مسخر کرنا چاہتے ہیں بلانا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کا تصور بنا کر اپنے جو ہے اوپر دم کرتے رہیں یا تصور میں دم کرتے رہیں فوق مارتے رہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اور جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے درود بات پڑھ کے جس کو مطلب ہے چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے لئے دعا کریں اس کا نام لے کے دعا کریں اس کی والدہ کا نام بھی لیں اگر فرض کریں آپ کو اس کی والدہ کا نام نہیں بتا تو صرف اسی کا نام جو ہے آپ لے لیا کریں اللہ بات دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے تو محبت اور پیار کا یہ بہت اعلیٰ وظیفہ آپ کسی پر وقت کر سکتے ہیں اگر کسی سے شادی کیا مسئلہ ہے تو بھی یہ وظیفہ کریں تو اس کے گھر سے رشتہ بھی آئے گا اور آپ کی مشکل پہ سان ہو جائے گی سچے دل سے سد کے دل سے دعا مانگے وظیفہ کریں کم سا کم تین دن سے چار دن تک یہ وظیفہ لازم کریں آپ یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کی مراد جلدی پوری ہو جائے گی اور اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں میں آپ کی بہن حاضر ہوں انشاءاللہ بھی بھرپور ملد